سدر جزیب اکار اور عزیز ساتھیوں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت ارشاد باری تعالی ہے نماز مومنوں پر ایک بروقت ادا کیا جانے والا فرض ہے قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم جو نوئے انسان کو دیا گیا ہے وہ نماز کا ہے جس میں کسی فرقہ کسی گروہ یا کسی جماعت کو مخاطب نہیں کیا گیا بلکہ فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو اس نے تمہیں پیدا کیا یہ نمازی ہے جس میں انسان پہلے اپنے جہو جلال والے آقا کے سامنے ہی کڑا ہوتا ہے اور پھر عازی کرتا ہوا رکھوں میں چلا جاتا ہے اور پھر مزید عازی کی کیفیت میں بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے ابتدا سے انتہا تک ہے سراسر یہ دعا اقدمی کو حق تعالی سے ملاتی ہے نماز جنابے والا اللہ تعالی نے ایمان والوں کی پنیادی شرطی نماز کو قرار دیا ہے اور نماز پڑھنے والوں کو جنت کی اور پرائیوں سے بچنے کی کچھ قبری دی ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کو وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے لئے دودخ کی آگ ہوگی اور ان کو ابلتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا چھوٹی خطا نہ جار توم ترکی نماز کو سب سے بڑی جہی ہے اگر رہ گئی نماز عزیز ساتھیو میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نمازیں آدھا کرنے کی بہت تلقیم فرمائی آپ کا ذاتی طور پر نمازوں سے محبت کیجے آلمتہ کہ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک تو ہے ہی نماز میں یہ نماز ہی ہے جسے انسان کے گناہ جھٹ جاتے ہیں اور انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جنہیں حق کے ماننے والوں نے جب تک نماز کی اہمیت کو سمجھا اور نمازیں آدھا کرتے رہے تو نماز کی برکات سے انہوں نے ہندوستان سے اسپین تک دین حق کے جنڈے گار دئیے مگر جو جو دنیا نے نماز کی اہمیت کو بھولا دیا اور وہ خدا سے اور دین حق سے دور ہوتے چلے گئے ذکر و شکر اللہ کا ہے مومن کی ہے میراج جے پنچ وقتہ وسلم کے ساغر پلاتی ہے نماز پس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں اور کوئی بھی اطلاع کوئی زلزلہ کوئی مشکل ہماری نمازوں کو گرانا سکے اگر ہمیں حقیقی رنگ میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے تو اپنی نمازوں کی قیام کی طرف خاص ہو جا دینے کی بہت ضرورت ہے خدا تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے آمین منکر و فہشا سے انسان کو بچاتی ہے نماز رحمتیں اور برکتیں ہم راہ لاتی ہیں نماز پس اس مقدس مہینے میں ہم اپنی عبادات پر آگے بڑھیں اور اس کی برکتوں سے برپور فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی توفیق عطا فرمائے آمین